لاہر دگا کے فیضہ بدل رہی ہے یہاں کے حسین نظاری دیکھنے کے لیے لکتار پریٹکوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے کبھی یہ جگہ دہشت گردی نقسلی اور اگرواندیوں کے بچے سے چرچہ میں تھا آج یہاں ہر طرف سکون نظر آتا ہے ایک ریپورٹ دیکھیں آپ دور دور تک فیلے جنگل آسمان کو چھوٹے پرورت اور کل کل بہتی مغل داہا نگی یہ نظارہ ہے لہر دگا پھرے بریج سے گجرتی لہر دگا ٹوری ریل ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی جھارکن کے دوسرے سب سے اونچے ریلوے پھل کے نرمان سے پہلے کسی نے نہیں سوچا کہ یہ جگہ پریعتکوں کی پہلی پسند بن جائے پرکرٹی کی سنوپم چھٹا کے دیدائر کے لیے جھارکن کے علاوہ بیہار بنگال اور اوڈیسا سے پریعتک یہاں پہنچتے ہیں پرکرٹی کی سنوپم چھٹا کے دوسرے پیش کرتے ہیں نوپم چھٹا کے دوسرے پرکرٹی کی پہلے پھر دیدائر کے دوسرے پہلے سب سے اکشتے ہیں بہت اچھا ہے اور ایکشوال میں تھوڑا اگر ٹوریزم ڈیپرٹمنٹ دہن دے گا اور اس کو اگر صحیح سے پابلک کی سامنے پیش کیا جائے تو دیز بھر کا ہر ٹوریسٹ یہاں آئے گا ہم کو ایسا تو لگتا ہے دراصل جب ریلوے نے یہاں پل بنانے کی سوچی تو اس کے سامنے اسمنجس کی ستھی لیکن جب پل نیاکار لے گئے تو یہاں آنے والے پریعتکوں کی تعداد بھی لگاتار پڑھنے لگے نکسلیوں کی گڑھ ریک کا پول بنانے سپہلے یہاں پولیس پکٹ بنائی آج یہاں ہر طرف پولیس کے جوان تینا تھے تاکہ پریعتکوں کو کسی طرح کی دکت نہ پریاث کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی لوگوں کے مدد سے ہی اس کا بھکاس کیا جا جو آگے چل کر کے ایک اچھا پریعتک اسٹھل کے روپ میں بھکسی تھا پریعتکوں کی بڑھتی تعداد سے زیلا پھرشاسن بھی اتفاہیت ونویبھاگ بھی ون سرکشہ سمیتی کے ذریعے اس چھیتر میں آنے والے پریعتکوں کے لیے پارکن اور جھارخنڈی کھانے پینے کی لیوستہ کر رہی وہیں کچھ دن پہلے 27 نمبر بریج میں فلم کی شوٹنگ بھی کی گئی پارس کمارسہ سی میریہ لہر دیکھ